جن لوگی صوفیہ ایک بہانہ تراشتے ہیں ایک دوزر تراشتے ہیں وہ کیا ہے کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء حالتِ سکر میں ہوتے ہیں یہ حالتِ سکر کیا ہے؟ کیف و مستی کی حالت کیف و مستی کی حالت مجنون کی حالت دیکھاؤں گا ہمیں انڈیا پاکستان کی سڑکوں پر کیف و سکر کی حالت میں چلنے والوں کو سر بھی منگاہ جسم بھی منگاہ اگو بھی منگاہ پیچھو بھی منگاہ یہ پونچی سکر آ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں کہنا ہے یہ پونچی سکر کسی مسجد میں صوفیوں کی مسجد میں کوئی مسلمان توپی اٹھار کے سمجھے دینا تو کیا کہے ہیں؟ یہ بھائی امام مستاخ بغیر توپی کی یہاں آگیا نماز پڑھنے وہ جو پلاسٹک یا سجور کے تنکوں پر چھپو پڑھا ہوتا ہے درمادے کے بعد وہ تھاگی اس کے سمجھے مستاخ وہاں توپی پہن کے نماز پر توپی اٹھار دینا مستاخی ہے قیامہ تک نہیں سمجھا سکتا جو صرف اتنی سی کھوپڑی کو نماز کرے وہ گستاخ بے عدب اس کی نماز میں ہی جڑا ہر شہر نماز کرنے پرلسٹڑ ہو دی کیا ڈرامہ صرف صرف دین منگی کرنے سے مندہ گستاخ اور سارے جسال مندہ کرنے سے انہوں نے کچھ کہنا یہ پونچی سرکار آ رہے ہیں ہم بھی مانتے ہیں یہ پونچی سرکار ہیں جانم کے کنارے میں موت کا ایک ہی بھکا اور یہ گھامت تو یہ کیا کہتے ہیں حرم کہ یہ جو منصور حلاج میں اعلی الحق کہا یا کسی اور صوفی کی زبان سے یہ کوفر کے جھنگلے نکلتے ہیں تو یہ اس وقت حالد زکر زکر کہتے ہیں خیف و مستی وجد کی حالت میں ہوتے ہیں ان کی زبان سے ایسا جھنگلہ نکل بھی کہا ہے تو شریع لحاظ سے اس کا کوئی معاخدہ نہیں ہے ہم پوچھتے ہیں یہ حالت سکر قرآن کی کونسی آیل سے ثابت ہے یہ حالت سکر رسول کی کونسی حدیث سے ثابت ہے جو تمہارے منصور حلاج پر حالت سکر آئی اور اس نے ان الحق کا مالا لگایا ساری زندگی میں محمد کریم پر یہ حالت کبھی ایک مرتبہ آئی ابو بکر پر کبھی ایک مرتبہ آئی عمر پر کبھی ایک مرتبہ آئی عثمان پر کبھی ایک مرتبہ حالت سکر ظالم ہوئی حضرت علی کو صوفیہ اپنے زام میں تمام سلسلوں کا بانی سمجھتے ہیں اور یہ جھوٹ کی حصفت ہے علی علی اللہ اگر تمہاری بات کو سچا مال لے کہ تصفف کے سارے سلسلے قادریہ نقشتندیہ جشتیہ رزویہ سہروردیہ بردیہ بغیر بردیہ علی سے ہی چلے ہیں تو ہم ایک سوال کرتے ہیں یہ حالت سکر کبھی علی پر غیالی ہوئی کہ علی نے بھی سلسل کے سامنے کہا تھا تو اللہ ہے تیرے مرنہ حیون کر چکا ہے علی نے انہوں سے زندہ جرا کر راکھ کر آیا یہ حالت سکر کہا سے آئی یہ شیطان نے تم پر وحی کی روی رب کی وحی نہیں ہے رب کا کرام نہیں ہے رسول کی حدیث نہیں ہے کہا یہ حالت سکر میں ہوتے ہیں اس لیے ان کو جو بھی کہا جائے کچھ نہیں ہوتا باعیزید مستامی پہ حالت سکر غالب ہوئی تو باعیزید مستامی نے کہا سبحانی ما اعظم شانی میں پاک ہوں میری شان بہت بلند ہے باعیزید مستامی الوحیت کا دعویٰ کر سہلے کہتا ہے میں پاک ہوں اور میری شان بہت بلند ہے یہ اسی کتاب کے اندر ففائد فائدیہ جو ہم نے آپ کے سامنے پہلے رکھی اسی کتاب کے اندر اس بیمان کا یہ گول پر جوت ہے کہتا ہے ملکی اعظم من ملک اللہ میری بادشاہ اللہ کی بادشاہ سے بھی بڑی ہے میری بادشاہ اللہ کی بادشاہ سے بھی بڑی ہے اور خُدْ مَا بَقْرًا وَبَقَفَ الْأَنْبِيَاءُ بِسَاعِلِهِ کہتا ہے ہم صوفیاء کرام اللہ کی توحید کے سمندر میں ڈوب گئے اور انبیاء کنارے میں کھڑا پناشا دیکھتے رکھے ہم نے جو بہتانیت کو سمجھا وہ انبیاء میں ہی سمجھ سکے ہم تو بہتانیت کے سمندر میں ڈوب گئے اور انبیاء کنارے میں کھڑے رہے ہیں یہ فوائد فریدیا ہے غلام فرید صاحب کی کتاب صفحہ نمبر تیہتر ہے اس میں بائی زید مستانی کا قول لیکل کرتے ہیں خالجہ غلام فرید کہ اس نے کہا سبحانی وعظم شانی کہ میں پاک ہوں میری کتنی عزمت والی شان ہے اللہ والے جنگلے ہیں کہ میں الہ ہوں بائی زید مستانی کہا کرتا تھا میں الہ ہوں تم سارے میری پنجا کرو یہ کفر کا خیدہ ہے اور ایسا خیدہ رکھنے والا وہ سکر میں ہو وہ نین کی گولیوں میں سکر کس کو کہتے ہیں عربی میں شوگر کو کہتے ہیں نا ناکر میں ہو یا نین کی گولیوں میں جہاں بھی ہوگا وہ کافر ہے ایسا خیدہ آپ کے زبان سے بیان کرنے والا صوفیاء کہتے کہنا کہ خدا ہی دعوی کہنے والے حالت سکر میں کیفو بستی میں بے خودی میں ہوتے ہیں ان کی پکڑ نہیں ہو سکتی حالانکہ صوفیاء کے نصی سکر مدھوشی کی کیفیت سہو ہوشمندی کی کیفیت سے پہتر ہے خیلی حریر اپنی کتاب کشپ المہجوب پر اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ افضل حالت جو ہے وہ سکر کی حالت ہے وہ بے ہوشی کی حالت ہے وہ ہوشمندی کی حالت نہیں ہے افضل حالت یہ ہے اب اس پر وہ اللہ کے انبیاء پر تحمد لگاتے ہیں اللہ کے نبیوں پر تحمد لگاتے ہیں کہا دعوید علیہ السلام کا نظر ایک عورت پہ پڑ گی اور منسکل ساری منگی عورت کو دیکھ لیا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس ظالم میں یہ قول اسرائیلیات کا یہ چھوٹا قصہ بیان کیا کہ دعوید علیہ السلام نے ایک ننگی عورت کو دیکھا تھا اور اس کا سارا کچھ دیکھ دیا تھا جس نے یہ کہا علی فرماتے ہیں میں اس کو ایک سو ساتھ دنگا لگا کیونکہ اس نے نبی پہ تحمد لگائی ہے اور نبی پہ تحمد لگانے والے کو دگری سزا کیا یہی ہے یہی ہے صفہ دو سو ستا سر پہ رسول اللہ صلیم پر ایک قومت بگا رہے سنیے نام بڑے اونچے ہیں لیکن اللہ کی قسم یہ سارے نام امین ناموں کے سارے ولی کہتے ہو جائیں محمد کی پاؤں کی چوتی سے اُبھنے والے سرے کے برابر نہیں ہو سکتے علی حجبہ یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلیم کی نظر زید بھی بیوی پہ پڑھنی ہے نقلِ کفر کفر نقاش اللہ کے رسول کی لذہ زید کی بیوی پہ پڑھ گئی اور زید کی بیوی زید پہ حرام ہو گئی آپ پہ حلال ہو گئی کیونکہ آپ اس وقت سکر کی تحرین اسلام کے دشمنوں نے تاریخ کے اندر یہ چھوٹی روایت لکھی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن زید کے گھر گئے حضرت زید گھر گئے نہیں تھے اور زید کی بیوی تھوڑے سے مختصر لباس پہنکے اپنے گھر میں بیٹھ ہی تھی اللہ کے نبی داخل ہو گئے اور نبی جس نے تعلیم دی ہے جاؤ تو دروانہ بجاؤ سلام کرو اجازت مانگو اجازت ملے تو اندر جاؤ نہ ملے تو باپس آجاؤ اس نبی پر اسلام تشمنوں نے تحمد لگائی کہ وہ زید کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو گئے زید کی بیوی نیم برہنہ بیٹھ ہی تھی اوروں پر میری بیوی پر پڑ گئی آپ کو وہ اچھی لگی میں اس کو تراغ دیتا ہوں آپ اس سے نکا کریں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ اچھے لگی اشرف یہ حضرت سید علیہ بیری تشکل نہ جو سبا دو سو سبا 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 محمد کریم کی دیگی کوئی کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی نظر حالت سکر میں زید کی بیوی پر پڑی وہ زید پہ حرام ہوگی اگر ان کی تاریخ ہوگے اور ان کے کسوں کو بیان کروں تو رات کدا جائے کس کس نے یسو فی عدم کے حقیقوں کو پھیلایا اور کس کس نے منصور اللہ آج کی تاریخ دی یاد کر لو دینِ اسلام دینِ توحید اور توحید کیا ہے قربو اللہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے لَمْ يَرِقْ بَرْمِلَ نہ اس کا بیٹا ہے نہ وہ نہ وہ جنہ بیا ہے نہ اس نے کسی کو جنہ ہے تکاد السماوات یَتَوَتَرْنَ مِنْ وَتَنِ شَكُّ الْحَرْ وَتَخِرُ الْجِبَادُ ہر دواء انتعو لِلرحمنی وَلَخَا قریب ہے آسمان پھڑ جائے سمین پھڑ جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اس بار پر جن سالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا ارے اللہ کا بیٹا بنانے والے تو چھوٹے مجرم اللہ کا بیٹا بنانے والے چھوٹے مجرم وہ نے ایک ہی اللہ اور بنایا نا اور یہ صوفی عزم کے دائی اس سے بڑے مجرم ہیں جنہوں نے ہر چیز کو اللہ قراب لے دیا ہر چیز کے اندر اللہ قراب لے دیا یہ ایمان نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے بلکہ صوفی عزم اسلام کے مقابر دشمروں کا پینا کردہ یہ ایسا دین ہے جو اس کے راہ پر چلے گا اس کی راہ بغیر شکر شدے گے جہنم کی راہ ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دینِ دوحید کے چلائے اللہ ہمیں اس دوحید کا فہم اللہ فرمائے جس دوحید کو سارے نبیانیں جبائے اللہ ہمیں اس دوحید کی سمجھ ادا فرمائے جس دوحید کے لئے تیرہ سال تک محمدِ قریب نے Bourguین پر نمیل پر کی اللہ ہمیں وہ دوحید ادا فرمائے جس دوحید کی دارات کو چھوڑنے بر چھوڑنے کی دارت دینے بر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کہا تھا اے چچا اگر یہ لوگ اے دھال میں سور جرے میں جان رکھیں میں پھر بھی اللہ کی توہیی اتطال سے بات نہیں آنگا اللہ ہم اس توہیی پہ قائم رکھیں دائم رکھیں موت دے تو جسی پہ دے اٹھائیں تو جسی پہ مفائیں اس حال میں منعباس برائیں اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنی اللہ سے راضی ہو اقول خولی ہدا وستغفر اللہ علیہ ورکم ورسائر مسلمین وستغفروہ اندہو والغفور